اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ گئے پیئر والوں کے لئے بہت سپیشل ہونے والی ہے تو اگر تو آپ گئے پیئر دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا آپ اگلے سال کسی یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی ہیلپفول ہوگی تو ٹائٹل تو آپ نے پڑھ لے ہوگا کہ گئے پیئر کو کیسے افیکٹیبلی اٹلائز کریں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہی آپ کا مطلب کہ ایک نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے مطلب آپ نے انٹریس دیئے آپ کا کہیں اڈمیشن نہیں ہوا اس دفعہ نسٹ کا دیا یویٹی کا دیا پیاس کا دیا جیکی کا دیا اڈمیشن نہیں ہوا یا آپ کی پسند کی فیلم میں نہیں ہوا یا کسی بھی فیلم میں نہیں ہوا تو میں یہ عزیم کر رہا ہوں کہ آپ کا کہیں بھی اڈمیشن نہیں ہوا آپ پورا سال اب مطلب کہیں یونیورسٹی میں نہیں جا رہے ہیں ویسے تو فارغ نہیں ہے کہیں یونیورسٹی میں نہیں جا رہے تو آپ نے وہ پورا سال کیسے گزارنے پڑھنا تو آپ نے ہے انٹری ڈیس کی تیاری بھی آپ نے کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے آپ عام بچوں سے اوپر جا سکتے ہیں سکلز میں عام بچوں سے اوپر تو وہ میں آپ کو اب بتانے لگوں تو تین سکلز میں ٹوٹل آپ کو بتاؤں گا تین ٹپس جس سے آپ افیکٹیو لی پڑھائی میں تو اچھا پرفارم کریں گے آپ کی جو پریکٹیکل سکلز ہیں وہ ایسے اوپر جلی جائیں گی تو تین ٹپس سے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون آپ تلاش کریں کہ آپ کے اندر کمی کیا ہے مطلب پڑھائی سے ہٹ کے مطلب آپ کے اندر کیا کمی ہے آپ انگلیش ویک بولتے ہیں آپ انگلیش ویک لکھتے ہیں آپ کو انگلیش بولنے میں مسئلہ ہے انگلیش لکھنے میں مسئلہ ہے کیونکہ یونیورسٹی میں جا کے انگلیش آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے انگلیش آپ کی بولنے میں بھی اچھی ہونی چاہیے اور لکھنے میں تو اچھی ہونی ہی چاہیے تو اگر آپ اس میں ویک ہیں تو آپ سپوکن انگلیش ویرہ کا کوئی کورس کر سکتے ہیں یہ تھی پہلی ٹپ اب دوسری ٹپ ہے اگر آپ کا ٹیکنیکل سائٹ پہ انٹرسٹ ہے یعنی جس فیلڈ میں آپ نہ جانا ہے بل فرز مکینیکل میں جانا ہے الیکٹریکل میں سیول میں تو اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی شورٹ کورس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہ ہو کیونکہ اگر بندہ پورا سال گھر بیٹھا رہے بے شک انٹرسٹ کی تیاری بھی کرتا رہے لیکن اگر پورا سال وہ گھر بیٹھا ہے فضول میں انٹرسٹ کا آپ کتنی در پڑھ لیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے ایک دن میں اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے تو آپ بور ہو جائیں گے اوپر سے آپ کے دماغ کے اندر زنگ لگ جائے گا یہ ریل بتا رہا ہوں مزاق نہیں کہا رہا تو جب آپ سال بعد انیورسٹی جائیں گے آپ کو بہت چیزیں ریکال کرنے میں کافی پریشانی ہوگی ٹیچر پڑھا رہا ہے یہ پڑھو وہ پڑھو آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گا تو یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیان رکھنا ہے کہ اس چیز کا بالکل بھی یہ چیز نہ ہو ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی شورٹ کورس جو اپنی فیلڈ سے ریلیڈ ہو جیسے اگر آپ الیکٹریکل کرنا چاہ رہے ہیں تو الیکٹریکل سے ریلیڈ کر لیں میکینیکل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے ریلیڈ کر لیں اگر کوئی بھی فیلڈ آپ کو ذہن میں نہیں آ رہی تو ایک کورس جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ آپ لازمی کر لیں آٹو کیڈ ٹھیک ہے یہ کورس آپ کا میکینیکل میں بھی کام آئے گا سیول میں بھی کام آئے گا الیکٹریکل میں بھی کام آئے گا یہ کورس اگر آپ نے کر لیا تو تینوں میں آپ کو کام آئے گا تو یہ کورس کریں اور اپنی فیلڈ کے بارے میں پڑھیں یوٹیوب پہ دیکھیں کس چیز کا کتنا مطلب انٹرسٹ ہے کس چیز کا سکوپ کی میں بات نہیں کہہ رہا سکوپ پہ میں یقین نہیں رکھتا میں بتا رہا ہوں کہ کس چیز کی کہاں پہ مطلب جیسے میری ایک ویڈیو تھی الیکٹریکل والی یہاں پہ آجے گی آپ دیکھ لیجئے گا میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب الیکٹریکل میں جا کے بندہ کہاں کہاں نکل سکتا ہے مکینیکل میں جا کے بندہ کہاں کہاں نکل سکتا ہے وہ میں نے ایک ہی فیلڈ پہ بنائی تھی الیکٹریکل پہ اگر آپ کو اور کسی فیلڈ پہ چاہیے تو مجھے لازمی بتائیے گا میں اور بھی براؤں گا تو یہ ہوگی سیکنڈ ٹیپ اب تھرڈ ٹیپ ہوگی کہ آپ نے اپنا ساتھ ساتھ انٹی جسٹ کو پڑھنا ہے پڑھنا تو ہے لیکن پڑھنے میں کیا افیکٹیونیس ہے کہ آپ جتنا عام ٹین میں پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ پڑھنا ہے اور مسلسل پڑھنا ہے اگر آپ کم بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ مسلسل ایسے آپ کا گراف کونسٹنٹ جا رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے لیکن اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں لیکن مسلسل نہیں ہے جیسے ایک دن آٹھ گھنٹے پڑھ لیا تین دن بریک کر لیا پھر دو گھنٹے اس طرح نہیں کام چلنا ہے بے شک دو گھنٹے پڑھیں لیکن روز کا روز منڈے کو بھی دو گھنٹے ٹیوزڈے کو بھی دو گھنٹے روز کا روز اب پڑھنا کیسے ہے یہ انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز کے بعد آپ کو بتاؤں گا تو پڑھنے کے لیے بقاعدہ سارا ٹائم ٹیبل بناوں گا ٹینشن ہی لینی اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہ بوجھ پڑھ رہا ہے جو گئے پیر والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بلکہ آسانی ہیں ان کے لیے تو بلکہ آسانی کیس طرح ہیں کہ وہ نہ تو انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے نہ کولیج جانا ہے نہ ایکیڈمی جانا ہے کہیں جانا نہیں ہے صرف گھر بیٹھ کے پڑھنا ہے اور میرا آپ کو یہ بھی مشہر ہے کہ آپ نے ایکیڈمی کو جوائن نہیں کرنی اگر آپ کی ٹرکس بلکل اکی ہیں تو آپ نے ایکیڈمی نہیں جوائن کرنی کنسیپٹس کا مسئلہ نہیں ہے کنسیپٹس آپ کو گھر بیٹھ کے ہی ملنے ہیں ٹھیک ہے کنسیپٹس ایکیڈمی نے نہیں سکھانے اگر آپ کے کنسیپٹس ویک ہیں تو ایکیڈمی جوائن کرنے کا زیرو پرسنٹ فائد ہے یہ میرے سے آپ پہلے لکھوا لیں اگر آپ کے کنسیپٹس ویک ہیں اکیڈمی جوائن کرنے کا 0% فائد ہے اور اگر آپ کے کنسپٹس اوکے ہیں تو اکیڈمی جوائن کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کنسپٹس ہی ویک ہیں تو اکیڈمی نہ جوائن کریں یہ میرا مشورہ ہے اور یہ ہر بندہ آپ کو کہے گا اکیڈمی تو ویسے ہی جوائن نہ کریں کیونکہ انہوں نے پیسے لینے اور کچھ نہیں تو بس یہ تین ٹپس تھیں کہ ہاو ٹو یوٹلائز گیپ ایر افیکٹیو لی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگری ویڈیو میں Q&A سیشن ہوگا آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے میرے سے ریلیٹڈ اپنے سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرسنل کوسٹن ہو جو زیادہ پرسنل نہ ہو کوئی بھی کوسٹن ہو مطلب سٹڈی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے گئی پیر سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے پڑھنا کیسے ہے کونسی چیز اپورٹنٹ ہے کونسی چیز نہیں تو اس بارے میں آپ جو کوسٹن ہیں وہ پچھلی ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں بھی ڈال سکتے ہیں اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں بھی کوسٹن لکھنے کا طریقہ ہے ہیشٹیگ آسک عمر ٹھیک ہے ہیشٹیگ آسک عمر یہ لکھ کے آگے آپ نے جو بھی کوسٹن ہے وہ لکھ دینا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر تو کوسٹن کم ہوئے اگر تو دس بیس کوسٹن ہوئے تو کوشش کروں گا کہ ہر بچے کا کوسٹن اٹھاؤں تو یہ موقع ویس نہ کریں انشاءاللہ آپ کے آنسر ملیں گے آپ کو آنے والی ویڈیوز میں تو ایک دو ویڈیو بعد کوئنے سیشن آئے گا انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ